بشرا جی کتنا سیریس میٹر ہے یہ بائی دیوے کہ کل کو اگر جیسے مجھے یاد ہے میں اس وقت وہاں پر تھا جو بنگال کی بات تھی نا جی وہ بنگال کے لوگ اٹھے تھے اور بنگال کے لوگوں نے اتحار اٹھائے تھے اور دو کروڑ سے زیادہ آدمی ہندوستان میں آگئے تھے جس میں سے ایک کروڑ کے آدمی اتحار تھے جی دیئے گئے ان کو تیاری بقیدہ کی اور وہ لڑے ان کو ہیلپ ملی آرمی کی طرف سے دیکھر آج کے زمانے میں جبکہ پاکستان کے پاس بھی ایک سو ساٹھ نیوکلیئر ویپنز ہیں اور ہمارے پاس ایک سو تیس ہیں تو یہ کہاں تک پاسیبل ہے کہ آرمی جو ہے وہ جا کے پیوک کو کھالی کرا سکے دیکھ سب میں دیکھیں ابھی آپ نے ایک چیز بولا تھا بھائی اوپیک کنٹری ہیں پچاس باون مسلم دیس ہے وہ اس کا بیروت کریں گے میں آپ کو بولتا ہوں کہ بہت سارے مسلم دیسوں نے تین سو ستر ان سب کے خلاب بھولا تھا لیکن ان کو تھنڈا کر دیا گیا سعودی عرب کی بات کریں تو ان کو سمجھ میں آگیا ہے آگیا ہے کہ ہمیں دوبائی بننا پڑے گا اور یہ ان کی ضرورت ہے کہ انڈیا میں وہ انلسٹ کر رہے ہیں کچھ بہت فیوریبل پوائنٹ ان کے لیے ہے اگر وہ ڈائیورسی فائی نہیں کریں گے تو دانے دانے کو مہتاز ہو جائیں گے وہاں پہ ٹیکسیشن وغیرہ شروع ہو گئی ہے جو فری کے ریبیٹ ملتے تھے مفت میں روٹیاں ملتی تھی گورنمنٹ نے بہت ساری سبسیڈی بند کر دی ہے تیل کا کھیل ختم ہونے والا ہے یہ ان کو سمجھ میں آ گیا بات جب پیسے کی اور اپنے پیٹ کی ہوتی ہے نا ڈاک ساب وہ سعودی عرب ہو چاہے جو بھی ہو وہ پھر دخلندہ جی نہیں کرتا ہے وہ اپنا بچانے کی کوشش کرتا ہے اس کا ایک ایک اگزام پہل ہے میں آپ کو بتاؤں گا ابھی دیکھئے کچھ بات ہوئی تھی پاکستان میں ہی جو ہے ایف اٹیب سے باہر آنے کے لیے کہاں کہاں ناک اس نے نہیں رگڑا کہ بھئیہ ہم کو بیل آؤٹ کر دو ہم کو ڈونیشن دے دو ہم کو بھیگ دے دو ہم کو پیسے دے دو اور بات تو یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ آپ اپنے نیوکلیئر آمز کو سرینڈر کریے اور ہم آپ کو ایک 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 ہلپ کریں گے امیرکا کے پروف تو یہ ڈپلومیٹک چیزیں ہوتی ہیں جن کے پروف آدمی کو کسی نہ کسی طریقے سے جو چیز ہم چاہتے ہیں پیسفل طریقے سے وہ ہونی چاہیے تو یہ مجھے کوئی اگر دیکھیں سیچویشن تو ایک دم بدل سکتی ہے آج کی ڈیٹ میں گلپ کی سعودی عرب کی امیرکا بگرہ سے اچھے طریقے سے نہیں بن رہی ہے چھتیس کا آگڑا چل رہا ہے تو سعودی عرب بھاگے گا ادھر سعودی عرب تو بلکی کاشمیر میں انویسٹ کر رہا ہے انڈیا والے کاشمیر کے حصے میں انویسٹ کر رہا ہے وہ تو پاکستان کے خلاف ہی ہے تو اگر پیوکے ادھر آتا ہے تو سعودی عرب وگرہ یا بہت سارے ایسے دیس ہیں وہ نہیں بولیں گے پیوکے وگرہ پاکستان اور انڈیا کا جو ڈیویزن ہوا ہے اس میں انٹریسٹ آپ کے انگریجوں کا اور امریکہ کا جیادہ ہے چائنا وگرہ ان چیزوں کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ بھی اپ تلٹ ہو رہا ہے اور یوروپ وگرہ بھی بہت سارے ریزن کے بہت سارے روگ تلٹ ہو رہے ہیں تو ادھر یوروپین کنٹری اور امریکہ کو بھی لگ رہا ہے کہ ہاں بھائی آپ یہ دیکھئے انڈیا ہمارا بیٹر ریلائی ہو سکتا ہے فیوچر کو دیکھتے ہوئے تو اگر پوری دنیا ایک طریقے سے ہو گئی تو آپ بڑے آرام سے لے سکتے ہیں اس میں کوئی دککت نہیں ہو سکتا پاکستان خود ہی اپنے آپ کو بھائی 1971 میں پاکستان کے حکماروں نے کیا بولا تھا بولا تھا ارے اچھا ہوا الگ ہو گیا تو ہو جانے دو وہ ہمارے ساتھ رانے کے لائک نہیں کون ہیڈک پالتا ایسے ہی سچویشن کرییٹ ہوگی پاکستان کے جتنے حکماران ہیں وہ اپنے آپ پولیں گے ارے ہٹاو یار بلوچیستان کو جانے دو ہمیں آرام سے ہم پنجابی لوگ ہیں پنجاب تک لیمٹیڈ رہیں گے ہمیں آرام سے رہنے دو ایسے ہی پیوکے کے لیے بھی اپنے آپ ہی چھوڑ دیں گے داکسا پریشر پرما شنو رستیوں کے جوڑ مجھنا جی مجھنا جی مجھنا جی شب نم جی شب نم جی جب گلف کنٹریز کو بھارت اور پاکستان میں سے کسی ایک کو چویس لینی ہوگی تو بھارت کی طرف آئیں گے سب بھارت کے ساتھ سب رشتہ بنانا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ ویسے بھی کوئی رشتہ رکھنا نہیں چاہتا چاہے اپنی مجبوریوں میں کسی نے کھوڑا جوڑ دوڑ کر رکھاؤ پر جب دونوں کنٹریز کا نام آپ رکھیں گے ان کے سامنے کہ کس کو چند ہے آپ کو تو سب بھارت کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے یہ ہمارے پاکستان سب آپ کو پتا ہوگا اور ان کو سبک مل گیا آدھ راستے پہ آگئے ہیں تو انٹر منسل ڈیپلومیسی میں پاوزبیل ہے بینہ ایک بولی چلائے بھی بہت ساری چیزیں پاوزبیل ہیں شبلم جی آپ سے شروع کرتا ہوں پھر مشرہ جی اسے سمابت کروں گا کہ یہ جو اس وقت تصل چل رہی ہے بیٹوین امران خان اور بڑے اپنے آپ کو بھبکییں مار رہا ہے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں لاکھوں لوگوں کو لے کے وہاں پر چلا جاؤں گا میری آج سے مومنٹ شروع ہو گئی ہے آرمی والے جو ہیں یہ خود گورنمنٹ کے ساتھ ملے ہو ہیں یہ کون ہوتے ہیں پریس کانفرنس کرنے والے لیکن آرمی آپ کو لگتا نہیں کہ آرمی والے ویسے اس کو وان کر رہے ہیں کہ تیرا جو پانی ہے سر سے اگر اوپر جانے والا تو تو پھر ڈوب جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے مشرہ جی آخر میں ٹائم کی کمیہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یہ جو عمران خان ڈریکٹ کنفلکٹ کر رہا ہے آرمی کے ساتھ ساری دنیا جانتی ہے کہ آرمی جو ہے وہ ریل رونلر ہے پاکستان میں تو یہ جو ڈریکٹ کنفلکٹ ان کے ساتھ کر رہا ہے یہ آرمی کے کہے پہ کر رہا ہے کچھ لوگوں کے آرمی کیونکہ یہ تو پکی بات ہے کہ آرمی میں کم سے کم پچاس پرسنٹ اس کے بھی وفادار ہے تو یہ کس یہ کس وجہ سے کر رہا ہے کیا اس کو نظر نہیں آتا کہ میرا بھوشے جو ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے دیکھیں اس وقت پاکستان میں دو آدم خور شیر پیدا ہو گئے ہیں آرمی تو تھے ہی ان کے موں خون لگا تھا اب دوسرا عمران خان کو دیرے سے آرمی نے لانچ کیا اور آرمی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ ہماری لئے چیلنج بن جائے گا اس کو ستہ ملی تو وہ بھی ایک آدم خور شیر ہو گیا ایک ماد میں دو سیر تو رہ نہیں سکتے یہاں آدمی جو ہے وہ ستہ ہے ستہ کون چلا ہے عمران خان اور اتحاس رہا ہے پاکستان کا آپ یہ دیکھیں بھٹو کو جو ہے جب فانسی پہ لٹکایا گیا تھا تو بینجیر بھٹو ان کی بٹیا پردان منتری ہوئی لیکن پورے پردان منتری اور راجنیت کے کال میں انہوں نے پبلک منت سے کبھی آرمی کو دوش نہیں دیا پردان منتری رہتے ہوئے بھی وہ قوشن نہیں اٹھا پائی کہ میرے پیتا جی کے ساتھ کیا ہوا تھا آرمی نے کیا کیا تھا عمران خان کی کنڈیشن یہاں کچھ ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ ہے ان کی امپریزان اور بھٹو دیکھیں اسپورٹ کے کارن جو ہے اس کا ایک سوفٹ کارنر آل آل آور ورڈ میں ہے گلوگل کنڈیشن کچھ ایسی ہے کہ آرمی اگر اتنا بڑا اسٹیپ لیتی ہے کہ عمران خان کو کریک ڈاؤن کرے فانسی پہ لٹکائے تو تشدد یعنی ترموائل جو ہے پاکستان کے بیتر بہت بری طریقے سے ہوگا پہلے پبلک دیکھیں بھٹو صاحب کے ٹائم پہ بھی آپ یہ دیکھئے فانسی پہ چڑھا دیا جیا کوئی بھی پبلک جنتہ سڑکوں پہ نکلی رہی مجھے تو ترس آتا ہے کہ وہاں کی جنتہ بھی ایسے ہی ڈری ہوئی اور ڈرپوک ہے جو اتنی ڈینگیں مارتی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہم بہادور ہیں ایک نیتہ کو فانسی پہ چڑھا دیا گیا پردان منتری کو اور پبلک نے کچھ نہیں کیا شب شانت ہو کے بیٹھ گئے اور آج تک کسی نے نام نہیں لیا کسی نے کوششن نہیں اٹھایا اس پہ جانچ ہونی چاہیے نیائے ملنا چاہیے کیوں کیا گیا ہمت نے ہوتی تھی اس کے بعد بھی اگر عمران خان اتنا چیلنج کر رہا ہے آرمی کو تو ڈیفنیٹلی انٹرنل اور ایکسٹرنل لیبل پہ وہ ایشورڈ ہے کہیں نے کہیں سے اس کو شہ ملی ہوئی ہے اور اگر ڈیریکٹ کنفرنٹیشن اب کی بار آرمی اتنا جیدہ آپ نے آپ کو وہاں پہ کرے اب گلوبل کنڈیشن کچھ اور ہے ڈاکساب بدل گیا ہے چائنہ جیسی طاقت آپ یہ دیکھو تائیوان میں کچھ نہیں کر پا رہا ہے ایک سینک نہیں بھیج پا رہا ہے تو اگر پاکستان کرے گی جبکہ پاکستان کی اندر کی ملیٹری کی حالت خراب ہے ایکنومی کی حالت خراب ہے انٹرنیشنل لیبل پہ سینکشنز وغیرہ لگنے شروع ہوں گے ڈاکساب اور یہ آرمی جب تک اس کو بھیج مل رہی ہے پیسہ مل رہی ہے تب ہی تک اس کے پاس طاقت ہے آج کی ڈیٹ میں پاکستان کو کچھ بھی کرنا ہو اس کی انداد روگ دی جائے اس کی بھیج روگ دی جائے سینہ اپنے آپ سرینڈر کر دے گی میں آپ کو بتا دوں پاکستان کی سینہ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے ایبن نیوکلئر آرسینل کو چھوڑنے کے لیے بھی اگر ڈیزل اور پیٹرول جو وہیکل میں چاہیے وہ نہیں ہے اگر یہ ساری بھیق اور انداد وگرہ ہیلپ وگرہ بند کر دی جائے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آرمی کوئی اتنا بڑا قدم ابھی تو نہیں لے گی اس برے کنڈیشن میں کہ وہ کسی بھی نیتا کو فانسی پر چڑھائے جیل بند کر سکتی ہے یہ سب کر سکتی ہے دو چار جھاپڑ پھر سے لگا سکتی ہے جیسے اس بار لگایا بند کمرے میں لیکن یہ ترہ بڑا قدم نہیں کرے گی کہ گئے پر کے فانسی پر چڑھا دے اور کچھ کر دے انٹرنیشنل ایرل میں بہت زیادہ مجھے گا نہیں فانسی تو نہیں لگے گی مرشتہ سامنے جو یوٹوپین آئیڈیاز ہوتے ہیں ان میں ذرا کم بلیو کرتا ہوں کیونکہ پریکٹیکل جو ہے جو دنیا میں اس وقت کانٹریز اگزیسٹ کرتے ہیں شامل جی اور ڈاکٹر پہنچنے سے ہی تو پریکٹیکل ہوتا ہے ابھی جو ہم اکھر رکھتے ہیں اسی کو تو پریکٹیکل ہی کرتے ہیں یہ بہت ہی مطلب ڈیفرنٹ ویو ہے کہ ہم اس کو جو ہے کیپچر کر لیں گے یہ ایسا کر لیں گے وہ کنٹری ہے اور اس کنٹری کے ساتھ کم سے کم بہت لوگ کھڑے ہیں کنٹریز کھڑی ہیں ہم کے ساتھ لیکن ان کی اپنی جو حالات اور لندن نے بھی اپنی پندوبیاں بھیجی تھی نہیں نہیں ہم نے ایک دوسرا دیش کنٹریز کھڑا مشہ صاحب چار دیکھئے پاکستان کی اگر چار واریں گنے تو چار واریں انہوں نے بری طرح ہاری ہیں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کنٹری کو کیپچر کر لیں اپنا حیثہ بنانا یہ ایک بہت ہی مطلب ہوای کے حالہ that is not possible in this way